حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا فلان عورت ہے یہ رات کو بالکل نہیں سوتی اور اس کی نفل نماز کا ذکر کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو اتنا کام کیا کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ گے دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی کر سکے حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریان ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑی چوٹیوں یا بارشی علاقوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکرے کی طلب میں دو ریوڑوں کے درمیان رہتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ کس ریوڑ کے ساتھ رہے